بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو آج بات کرتے ہیں محمد ڈیم کی کہ اس کی تعمیر کہاں تک پہنچی محمد ڈیم کہاں پر تعمیر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا محمد ڈیم جس کا پرانا نام منڈا ڈیم تھا ایک زیر تعمیر ڈیم ہے جو کہ دریائے سوات پر تعمیر کیا جا رہا ہے یہ ڈیم پشاور شہر کے شمال میں سنتیس کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کیا جا رہا ہے یہ ڈیم پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے ظلہ محمد میں منڈا ہیڈ ورک سے پانچ کلومیٹر پہلے بنایا جا رہا ہے مارچ دوہزار میں محمد ڈیم کی فیزیبیلیٹی سٹیڈی مکمل کی گئی منسٹری آف وارٹر اینڈ پاور نے ایک امریکی کمپنی اے ایم زیڈ او ایل سی سی کو اس کی فیزیبیلیٹی سٹیڈی کا جائزہ لینے کے لیے دیا اس کے بعد اس پروجیکٹ کی تعمیر اور اس کے ڈیزائن کے لیے منسٹری آف وارٹر اینڈ پاور نے اس کو وابٹا کے سپرد کیا اپریل دوہزار سترہ میں اس پروجیکٹ کا تفصیلی نقشہ مکمل ہو گیا چھے جولائی دوہزار اٹھارہ کو چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نصار نے ڈیم کی تعمیر کے لیے ایک میلین روپے ڈونیٹ کیے تمام پروسس مکمل ہونے کے بعد اس ڈیم کا افتتہ وزیراعظم عمران خان نے دو مہی دوہزار انیس کو کیا نومبر دوہزار چودہ تک اس ڈیم کے مکمل ہونے کی امید ہے اس ڈیم پر تین سو چالیس بلین روپے لاغت آئے گی اس ڈیم کی تعمیر سے سات سو چالیس میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی اس ڈیم کے ذریعے پندرہ ہزار ایک سو اکڑ ارازی کو سہراب کیا جائے گا اس ڈیم کے مکمل ہونے سے نوشہرہ چار صدا کے اضلاع کو موسمی سیلابوں سے بھی بچایا جا سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کو زخیرہ کر کے خوشک موسم میں اس پانی کو اپاشی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا تو یہ تھی محمد ڈیم کی ہسٹری اور محمد ڈیم کے متعلق تفصیلات محمد ڈیم اس وقت تعمیر کیا جا رہا ہے یعنی زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ دوہزار چوبیس تک مکمل کر لیا جائے گا تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا انشاءاللہ محمد ڈیم کے کام کے متعلق اپ ڈیٹ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک لیا اللہ حافظ